بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اسی بہانے ہماری طاقت اور حوصلے کا امتحان بھی ہو جائے گا یہاں سے آج کے 29 اپیسوڈ کا آغاز ہوتا ہے دوستو ارتگل اور ارتگوش ابھی باتیں کرہیرے ہوتے ہیں کہ تنگوت چھپ کر ارتگوش پر تیر چلا دیتا ہے جس سے اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے مگر مرنے سے پہلے ارتگوش ارتگل کو اس کے بھائی سارم سے ملنے کا راستہ اور کچھ نہایت ضروری دستاویزات کے متعلق بتا دیتا ہے ارتگل ان دستاویزات کو لے کر غنی کی گار میں پہنچتا ہے چونکہ یہ دستاویزات ایسی زبان میں لکھے ہوتے ہیں جس کے متعلق ارتگل کو علم نہیں ہوتا لہٰذا وہ نورگل سے کہتا ہے کہ ہمیں کسی ایسے انسان کو تلاش کرنا ہوگا جو ان دستاویزات کو ہمارے لیے پڑھ سکے یہ بھی اسی سوچ میں مبتلا ہوتے ہیں کہ تب ہی ابن العربی غنی کی گار میں پہنچ جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر سب حیرت زدہ ہو کر پوچھتے ہیں کہ آخر آپ کو ہمارے ٹھکانے کے بارے میں کیسے معلوم ہوا جس پر ابن العربی نہایت خوبصورت جواب دیتے ہیں کہ جہاں اللہ کے بہادر موجود ہوں اس جگہ کا پتہ مل ہی جاتا ہے ارتگل ارتکوش سے حاصل کردہ تمام تر دستاویزات ابن العربی کو دکھاتے ہیں یہ انہیں پڑھ کر اسے بتاتے ہیں کہ ان میں منگولی فوج کے کئی راز اور تمہارے بھائی سارم کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ وہ جلد ہی اکتائی ہان کی فوج چھوڑ کر نکل آئے گا جس پر ارتگل خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انشاءاللہ میں جلد ہی اپنے بھائی سے ملوں گا ناظرین قبیلے میں گلدارو حلیمہ سلطان سے ارتگل کے بارے میں پوچھتے ہوئے اسے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمیں ارتگل کا بتا دو کہ وہ کہاں ہے اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کی موت کی ذمہ دار تم ہوگی مگر حلیمہ سلطان کسی کو کچھ نہیں بتاتی اور اپنے ہمیں میں جا کر سلطان علاؤدین کو ہتھ لکھنے لگتی ہے کہ یہ جو بھی معاملات ہو رہے ہیں ان میں ارتگل ہمیشہ آپ کی طرف سے لڑا ہے اتنے مہائمہ ہاتون اس کے ہمیں میں داخل ہو کر اسے ہتھ لکھتے دیکھ لیتی ہے ہائمہ ہاتون پوچھتی ہیں کہ تم میری اجازت کے بغیر سلطان علاؤدین کو کیسے ہتھ لکھ سکتی ہو مگر حلیمہ سلطان انہیں نہایت تحمل سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اب صرف سلطان علاؤدین ہی ارتگل کو بچا سکتے ہیں ہمہ ہاتون اسے ہتھ لکھنے کی اجازت دے دیتی ہیں لیکن روشنی ان دونوں کی باتیں سن کر سیدھا تیمور کے پاس جا کر اسے بتاتی ہے کہ حلیمہ سلطان اپنا الگ منصوبہ بنا رہی ہے تیمور اپنے مامو مہردین کے پاس جا کر انہیں حق کے بارے میں بتاتا ہے مہردین ارتگل کو بسانے کی اپنی چال ناکام ہوتا دیکھ کر فوراں حرکت میں آ جاتا ہے اور پوچھ گچ کے نام پر ارتگل کے سب سے قریبی رہنے والے دیلی دمیر اور حلیمہ سلطان کو گرفتار کرنے کا حکم دیتا ہے اس وقت عارف صاحب اور سردار حشنود قبیلے سے باہر ہوتے ہیں تو عارف صاحب سردار حشنود کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں امانداری اور بہادری کی چامت نظر نہیں آتی اگر آپ کی یہی صورتحال رہی تو کائی قبیلے کے ساتھ اتحاق تو دور کی بات ہم اپنے دو درگا قبیلے کو بھی تقسیم ہونے سے نہیں روک سکیں گے سردار حشنود اس کی وجہ پوچھتا ہے کہ آخر تمہیں ایسا کیوں محسوس ہوا تو عارف صاحب بتاتے ہیں کہ آلیہ حاتون اور تیمور آپ سے جو کروانا چاہتے ہیں کروا لیتے ہیں حکومت کرنا ان کا حق ہے لیکن سردار آپ ہیں اگر آپ کی جگہ وہ بولیں گے تو جلد ہی آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی آپ کو جلد از جلد دوبارہ تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا ناظین چونکہ سردار حشنود قبیلے میں موجود نہیں ہوتے اسی بات کا فائدہ اٹھا کر مہردین دیلی دمیر اور حلیمہ سلطان کو گرفتار کرنے کا حکم دیتا ہے سپاہی دیلی دمیر کو لاکر قیدھانے میں ڈال دیتے ہیں لیکن جب بعد حلیمہ سلطان کو پکڑنے کی آتی ہے تو یہ حبر ہائمہ ہاتون تک جا پہنچتی ہے ہائمہ ہاتون ہاتھ میں تلوار لیے اپنے کائی سپاہیوں کے ہمراہ مہردین کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی دیلی دمیر اور میری بہو کو گرفتار کرنے کی جس پر مہردین حکومت کا جھوٹا فرمان سنا کر کہتا ہے مجھے اور تکوش کے معاملے کی تحقیقات کرنی ہے اور عزت میں جو بھی آئے گا مجھے اس سے پوچھ کرنی ہے یہ دونوں آپس میں لڑنے ہی والے ہوتے ہیں کہ سردار حشنود آ کر انہیں روک دیتے ہیں سردار حشنود مہردین سے کہتے ہیں کہ تم میری اجازت کے بغیر میرے قبیلے کے افراد کو گرفتار نہیں کر سکتے مہردین غصے میں پاگل اپنے حیمے میں واپس آ جاتا ہے یہ اپنی چالباز بہن آلیہ ہاتون سے کہتا ہے کہ اب بس بہت ہو گیا میں یہاں سردار بننے آیا ہوں لہٰذا آپ جتنی جلدی ہو سکے سردار حشنود کو مرنا ہوگا اور یہاں پر آج کے اس ایپیسوڈ کا احتتام ہو جاتا ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں تاکہ آپ کے دوست احباب کو بھی اسلام کے وقار کی ہاتھ تر لڑنے والے بہادروں کے متعلق معلوم ہو سکے ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیں ہم پھر آپ کی حدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا حیال رکھیے گا اللہ نگے بان